موسیقی مارٹم ریپورٹ میں زیادتی کے شواہد سامنے آئے تھے پولیس نے ملزم کا ڈی این اے سیمپل بھی لے لیا ایمان مزاری کے غلاف دشتگردی کی دفعات کے تحت درس مقدمے کی سماعت عدالت نے ایمان مزاری کو تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا پروسیکیوٹر کی دس روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد انصداد دشتگردی عدالت کے جچ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دی ٹائفر تحقیقات کیس ووائس چیئرمن تحریک انصاف کو آج سپیشل جج سنٹرل اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا جائے گا گزشتہ روز ڈیوٹی میج سٹریٹ کی عدالت نے شاہم امود قریشی کا ایک روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کیا تھا عدالت کا شاہم امود قریشی کو آج متعلقہ عدالت پیش کرنے کا حکم شاہم امود قریشی فرز ٹائفر میں موجود اطلاعات غیر مجاز افراد تک پہنچانے کا الزام ہے سابق وزیر خارجہ کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایک کی دفعہ پانچ اور نو لگائی گئی نگران حکومت شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات کے لئے مقمل تعاون کرے گی الیکشن کمیشن اور صوبوں کو معاونت فراہم کی جائے گی نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کی گورنر سندھ کے ساتھ ٹیلیفانک گفتگو کہا آئین کے مطابق ذمہ داریاں سر انجام دیں گے کسی کے ساتھ امتیازی سلوپ نہیں کیا جائے گا شفاف انتخابات ہماری مشترکہ ذمہ داری آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا گزت نوٹفیکیشن جاری دونوں قوانین کا گزت نوٹفیکیشن 18 اگست کو جاری کیا گیا قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر موجود نوٹفیکیشن کے مطابق پاکستان آرمی ایکٹ 11 اگست اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ 17 اگست سے نافذ العمل ہوں گے تیرے کی انصاف کا سپریم کورٹ سے روجو کرنے کا فیصلہ صدر مملکت کے موقف کی بھرپورت آئید اور حمایت کا اعلان ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے صدر مملکت کا موقف ہر لحاظ سے غیر معمولی اور سنجیدہ ترین اقترمات کا متقاضی ہے پارلیمان الیکشن کمیشن سمیت پوری ریاستی مشینری کو آئین کی بجائے اشاروں پر چلایا گیا صدر مملکت کے فیصلوں کو سازش سے روکنا شرمناک غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے پوری قوم صدر مملکت کے ساتھ سیسا پہلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے بھارتی ریلوں کے وائز درہ ستلوچ میں سلابی صورتحال ہیڈ سلمانکی کے مقام پر درجنوں آبادی انزیر ایاب تیار پسلیں تباہ گنڈا زنگ والا کے مقام پر درجنوں دے ہاتھ ڈوب گئے لوگ کے علاقہ چھوڑنے پر مجبور پاک فوج کی جانب سے خصور کے سلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیاں ہزاروں افراد کو سلاب سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا کشتیوں کے ذریعے پاک فوج کی ٹیم میں ریسکی اوپریشن میں مصروف رہی ہزاروں متاثرہ قاندانوں میں سولہ تن مفت راشن کی تقسیم طبعی امداد کا بھی خاطر کا انتظام امدادی سرگرمیاں معاملات زندگی بحال ہونے تک جالی رہے چھوٹیاں ختم پڑھائی شروع لاہور سمیر پنجاب ہر کے تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے بچوں کی کلاسز میں واپسی پہلے دن سکولوں میں حاضری کم دوسری شفٹ میں گرل سکول سپہر تاڑھے بارہ بجے اور بوائی سکول ڈھائی بجے کھلیں گے اور کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تئیس ہیدر آباد کرکٹ ایسوسییشن کا سیکیورٹی انتظامات اور تحفظات کا اظہار بھارتی کرکٹ بارڈ کا ردعمل سامنے آگیا نائب صدر بی سی سی آئی رجیب شفلا کہتے ہیں ورلڈ کپ سکیجول میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی بی سی سی آئی اکیلہ سکیجول تبدیل نہیں کر سکتا آئی سی سی اور دوسرے بورڈز بھی شامل ہوتے ہیں پولیس کی تائمناتی میچ کی اہمیت کے مطابق ہی کی جا سکتا ہے موسیقی